آج کے اس واقعے میں میں آپ کو اس عجیب و غریب جانور کے بارے میں بتاؤں گی جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گی انہی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے قرآن پاکی سورہ نمل میں سے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت الارض چپایا کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ غرص کی ہوگی اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الحلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سرین ہیرن کی طرح سینگ بارے سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفحہ جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے یک یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جس روز سورج مغرب سے تلوب ہوگا اسی طرح اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الحلقت جانور زمین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کا صفحہ پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الحلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناکہ کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی حبر دے گا یہ دعوت الارض مومنوں کے چہروں بار ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنون کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے دعوت الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اساہ ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوچی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ظاہر ہونے کی اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے نشانی افتاب کے مغرب کی طرف سے تلوم ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دعوت الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ان دونوں مسکورہ نشانیوں میں سے جو نشانیاں پہلے ظاہر ہوں گی اس کے جلد ہی بہت دوسری نشانی ظاہر ہوگی دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس کا چھٹکارہ نہ پاس سکے گا جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا شیح جلال الدین محولی نے فرمایا کہ حروج دعبہ کے وقت عمر بالمعروف اور نیئے نل منکر کے احکامہ منقطہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا یعنی دعوت الارض کے حروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو ممین ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ایمان کے رستے پر چلائے اور ہماری اصلا کرے اور ہمیں نیک اور پاک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین